جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی نہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی بعد میں ہوتا ہے یعنی کہ موت اٹل ہے اور اس کا سبب کوئی بھی بن سکتا ہے پاکستان کا معنی کیا ہے کہ پاک زمین اب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان میں ساری پاک زمین ہے کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہے نال ندی بھی بہہ رہے ہیں وہ ایک جز کو لے کے حضرت صاحب کل کا نام رکھا جاتا ہے یہ بھی آپ کو علم نہیں ہے یہ سلاعت کمانا دعا ہے اور یہ لے کر پوری نماز کے نام رکھا جاتا ہے میں نے آپ کی علمیت پر کوئی اتراز نہیں کیا میں نے آپ کے صرف لبزہ کر کہا میں ایسے کر کے ایسے میں تعظیم کے ساتھ آپ کی بات سنے آپ میرے بات بولیں اگر یہ بتا دیں کہ شیعوں کے اندر بھی کوئی بہرہ کے لگ بگ فرقے ہیں یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آج یہ بتا دیں کیونکہ انہوں نے بلکل ہی مختلف باتیں کی ہیں بزارش یہ ہے آپ نے ایک بڑے منسٹیم چینل پر میرے بارے میں میں آپ بتاتا ہوں نا بزوری سنیں دیکھیں انہوں نے میرے بارے میں آپ کے منسٹیم چینل پر میرے بارے میں انہوں نے سوال کر دیا کہ میں نے اللہ پر سوال اٹھا دیا رسول پر اٹھا دیا تو انہوں نے خود میرے بارے میں ایک سکیوری سیٹ پیدا کر دیا بات سمجھ میں نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ڈر گیا تھا وہ کائنات کا مالک ہے جو چاہے کر دیتا انہوں نے اشارے سے چاند دوڑ دیتا ہے انہوں نے اشارے سے وہ سب کر دیتا دوڑ دیتا تو بات یہ ہے کہ نہیں نہیں آپ کا موچنا میری میری بات کرنے دیتا سالے نبی کو آپ نہ بنائیں نہیں 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 میں مثال دوں گا نبی کی سلامتی ہے ان آقوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی رہ پہ کامزل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی سانی نہ کوئی ہمسر دلود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کی جانسار انسار اور اصحاب بلدرمن آپ دیکھ رہے ہیں مائے اور مولانا انہاچیز محمد عبیس ربانی آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت پروگرام جس کا کہنا رشتہ ہے ہر ایمان والے کے ساتھ اس کی ایمان کا تقاضہ ہے کہ اس شخصیت پر گفتگو ہو اور ہر انداز سے ہو کھل کر ہو اور دس بستہ گزارش میری یہ ہے کہ سننے والے بغیر کسی کینا حسد کے سنیں توجہ کے ساتھ سنیں معرفت کے سفر دے کریں اور اگر آپ کوئی ایک پل کے لیے بھی کہیں رنجش ہو کوئی شک شبہات ہو تو سوال کا دامن کلا ہوا ہے وسیع ترین ہے کومنٹس میں آپ جب بھی سوال پوچھیں گے اس پروگرام میں نہیں تو اگلے پروگرام میں وہ سوال رکھا جائے گا بات کس کی ہو رہی ہے بات اس شخصیت کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جس کو ہم ایک اینگل پر صحابی یا صحابیہ کے حوالے سے دیکھیں تو بھی پیکر ایک کامل ہے ایک اینگل اہل بیتر سلام کا ہے تو بھی آپ مزدر و محور ہیں اور ایک اور پینگل میں آپ کے سامنے اٹھا کے رکھنا چاہتا ہوں یہ اینگل میرا نہیں بلکہ قرآن کا ہے کہ جب وہ مبائلہ کے دن دعوت دے رہا ہے نساء کے سیغے میں بلا رہا ہے جناب سیدہ فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو ہماری جانے قربان آپ سے محبت کا تقاضہ ہمیں مسلکوں میں کہت نہیں رکھ سکتا آج ان کے حوالے سے ان کی شان ان کے مناغب ان کے فضائل ان کی اہمیت ان کے لیے احکامات اور پھر ان کی زندگانی ان کی صیرت اور پھر وہ تمام تقالی جو ان سے منصوب ہیں جو ذکیران ان کی زندگی میں ان کے اوپر بارے گرام ان کی ٹوٹی ہیں جس کے لیے خود احادیث میں روایت آئی کہ ان کے اوپر اس طرح کے مظالم ہیں کہ جو اگر دن پر پڑھتے تو وہ رات ہو جاتے ہیں وہ کیا چیز ہیں اس کو ہم تصادم کے علاوہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہمارے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے محبت کا وہ کون سا عالم ہوتا ہے آج اس پروگرام میں ہم زیرے گوھر لے کر آئیں گے میں سب سے پہلے خوش شاندت کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیاری گفتی کو فرماتے ہیں محر ملانہ کہ اس سفر میں آپ ہم سفر رہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم سفر رہیں گے کیونکہ میں ان کی معورت سے دونوں پہلو جانچ پاتا ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خوش شاندت کرنا چاہتا ہوں پھر دوسرے مہمان کو بالخصوص مجھے بڑا فقر محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا سفر دنیا بھر میں رہتا ہے مگر یوکے سے لرڈن سے ان کا تعلق وہاں بھی تبلیغ کے سلسلہ جاری ہو ساری رہتا ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ حاشم رضا قدری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مذہر والا میں آپ سے گفتو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جب ہم نام لیتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ میں نے دیکھا ہے کہ تشیع حالتات اکثر و پیشتر یا گھڑے ہو جاتے ہیں یا سر کو جھکاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کون ہے جناب سیدہ فاطمہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو اس موضوع کے انتخاب پر یقیناً دادو تحسین دے گا کہ آپ نے حالات حاضرہ کے پیش نظر بہت سی باتوں کو یقیناً سوچ سمجھ کر اس شخصیت کو آپ نے اپنا موضوع بنایا اور جو آپ کا سوال ہے کہ ہم ایسا احترام کا درجہ سیدہ کے بارے میں رکھتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل ریاق کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ عمل جو ہے کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو ہائل ایٹ ایسا نہیں ہوتا بلکہ کچھ شخصیات ہمارے عائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ایسی ہیں کہ جن کے نام پر بے ساختہ یہ عمل ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے ان میں سے ایک وجود بابرکر جنابی سجدہ فاطمان زہارہ سلام اللہ علیہ وسلم ہمارا ان کا نام لیتے ہیں تو ہم سر کو جکھاتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پر تو یہ ہمیں جو درس ہے یا جس چھے سے ہم نے اس چیز کو اخذ کیا ہے وہ ہمیں کائنات میں جو سب سے بڑا مصدر ہے فطرت انسانی کی تربیت کا وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ ان سے سیکھا ہے اور وہ کیا ہے کہ شیعہ سنی مسادر کی کتب میں یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ خداوند کریم کے حبیب کو اپنی اس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی اور یہ نساب پاکستان میں بھی یہ واقعہ شامل تھا کہ آپ جب کبھی گھر سے باہر تشریف رہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں آپ جناب سیدہ سے ودا کرتے جب واپس آتے سب سے پہلے آپ آ کے ان سے ملاقات فرماتے آپ کے بارے میں صحیح ترین لوائیات میں ہے کہ آپ ہاتھوں کا بوسا لیا کرتے تھے جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسا لیتے تھے اور ان کے بین اینہ اور ان کے پیشانی جب مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ میں جنت کی بہترین خوشبو کو سونگوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بوسا لے رہتا ہوں اب وہ شہزادی وہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ جب تشریف راتیں اللہ کے رسول اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تب تک کھڑے رہتے جب تک سیدہ کھڑی رہتیں اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور بعض روایات میں باختلاف الفاظ یہ ہے کہ اپنے شانوں پر اوڑی ہوئی ریدہ کو ابا کو ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے اور جب تک شہزادی وہاں بیٹھے جاتی اللہ کے رسول کہ جو وما ینت قون الحوا کے مستاق ہیں جو وحی خدا کی ترجمانی کرنے والے ہیں وہ اپنے سارے موضوعات کو روک کر جناب سیدہ کا تعارف کرتے ان کی تعریف بیان کرتے ان کے فضائل و منع کی باتتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بھی شہزادی کے حقے سے تعریف موجود ہیں تو وہ جب ہم نے اللہ کے رسول کو کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک کا مستاق محمد مصطفیٰ ہمارے آپ کے نبی وہ جب ہمیں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کا اس درجے پر جا کر احترام کر رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کا سر جکا دینا یا سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا کھڑے ہونا یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے جو ہم کر سکتے ہیں کاش کبھی ایسا ہوتا کہ جناب سیدہ کی نالین ہمیں مل جاتی تو ہم اس نالین کے ساتھ وہ تمام احترام کرے جو اللہ کے رسول شہدادی کے وجود کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ہم ان کا بوسہ لیتے سروں کا تاج بناتے اور اس نالین کے ساتھ جڑی ہوئی مٹی کو اپنی تمام عبادات سے سکیل مان کر خدا کی بارگاہ ہمیں اپنے لیے شفاعت کا وسیرہ قرار دیتے نالین تو نہیں مگر آپ کی محبت اور شکت سے میرے نجز عرب پیدا اور یہ کہ پوچھو سر اکسٹ ہجری میں نالین نہیں مگر جگرے جناب سیدہ فاطمہ مام حسین کربلا میں تنہا تھے اس وقت لوگ نہیں انداد کرسے کہ وہ خیال وہ احتمال وہ محبت آپ کی جانب سے یا سب کی جانب سے نہیں ہو سکا اکسٹ ہجری کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت سیاسی طور پر جو صورتحال بنی ہوئی تھی کہ ظاہر ہے بنی امیہ یعنی حاکم شام کی وجہ سے بنی امیہ کا صورتحوخ مدینہ میں مکہ میں دیگر جگہ پر ہو چکا تھا یہاں تک کہ بعض صحیح روایات میں ہمارے یہاں بھی اور برادہ ایر سنت کے یہاں بھی کہ جناب عبداللہ ابن عمر جیسا شخص بھی یزید کی حمایت اور اس کے لیے بیعت لینے کے لیے تلوار لے کے مدینہ کے لیے میں وہ نکل کے آگیا تو جب اس طرح کے قداور شخصیات کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حاکم وقت کی طرف داری کر رہے ہیں اور دوسری طرف کون ہیں دوسری طرف وہ حسین ابن علی ہیں کہ جن کے والد فاتح خیبر و خندق و بدر و ہنین ہونے کے باوجود جب وہ حالات سیاست کے تبدیل ہوتے ہیں تو کوشہ نشین ہو جاتے ہیں وہ جن کے موجودگی میں ان کے گھر پہ واقعہ ہو جاتے ہیں سیاسی اور مظالم وہ خدا کے دین کی حفاظت کے لیے مسئلتاً خاموش رہتے ہیں امام حسین مجتبا کے بھائی کہ جو مسلحتاً مسلمانوں کی حفاظت عامہ کی خاطر حکومت سوم دیتے ہیں اپنے مخالف کو تو جب امام حسین علی مقام نے یہ منظر دیکھا کہ ایک تو صبر ان کے خاندان کا ورثہ اور دوسرا لوگوں کی حمایت کس طرح سے رہی کہ علی ایسے شخص کو مسجد میں نماز کے حالت میں شہید کر دیا گیا تو اس وقت کوئی ایسا انقلاب نہیں اٹھا جیسا کہ حاکم جناب عثمان ابن افوان کے زمانے میں اٹھا تھا کہ ان کو شہید کیا گیا تو ان کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے تو ایسا امام علی کے زمانے میں نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دل پریشان تھے تلواریں ان کی نیام میں لکھی ہوئی تھی یا تو خوف تھا کہ جو حکومت شام ہے اس کی وجہ سے یا جو بھی ان کی بیراروی ہو چکی تھی تو وہ اکسٹھ ہجری کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایسا کیوں ہوا اچھا اس بینرکو سینج جو کہ آپ نے سوال کر لیا ہمارے ہاں ایک مثال بڑی معروف ہو گئی کہ کوفی لا یوفی کوفے کے لوگ جو وفا نہیں کرتے اور آج کل بھی کوئی شخص باتا کار مدینے سے نکلے تھے یہ مدینے کے لوگ نے بے وفائی کیوں کہ امام حسین کے ساتھ کہ جب وہ نبی کے شانوں پہ سوار ہونے والا حسین سیدہ کا نور این علی کے ہاتھوں پہ سب نے دیکھا حسین ابن علی قومی صحاب کی محبت حسین علیہ السلام کے ساتھ ان تمام کے باوجود وہاں پہ صحابہ بھی تھے تابعین بھی تھے شاید تابعین بھی ہوں گے اس زمانے میں وہ جا رہے ہیں اور ساتھ کو جانے کو تیار نہیں ہے اچھا چلے روکا بھی بعض افراد نے کہ آپ نہ جائیں حالات خراب ہیں انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا وقت کے امام تھے ہماری ناظرین خجت خدا ہیں لیکن کم سے کم رسول کا بیٹا تو تھا نا وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جنگ ہوئی بے وفاؤں میں جا رہے ہیں ہم بھی چلیں گے ساتھ لڑیں گے تو لڑیں گے میں نے زمان میں یہ سوال پوچھ بھی لیا مگر سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بنات کریمہ بھی ہیں اور اس پہ بھی ویسے تاریخی بحث رہی ہے مگر کیا یہ بات شفقت کی عدالت سے ہٹ کے نہیں ہے کہ صرف جناب سیدہ پہ اتنا پیار اتنی کرامات اتنی شفقت اس کو ہم کیسے ججھ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی قل لأسواجکا وبناتکا ونسائی المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی جنمی جنرہ وفی الرحیم بہت شکریہ پہلے تو محمد عویس عربانی صاحب پرگرام میں مدعو کرنے کے لئے اور دوسرا آپ کو فاتح جہلم بھی کہا گیا تازے تازے آپ تشریف لائے ہیں جی جی ایک دو دن ہو گئے ہیں غالباً اور آپ کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر طوفانی بتمیزی بھی ہے بجائے اس سے کہ آپ سے رابطہ کیا جائے کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں آپ تو زندہ ہیں نا آپ باباؤں کی طرح مزارات میں تو نہیں چلے گئے اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا کیا آپ نے چلے گئے اور اس پر اگرچہ آپ کے جانے میں تاریخ لینے میں اس میں بھی ہم کنام کر سکتے ہیں اور انیف قریشی صاحب کے ساتھ ہمارے اختلاف اپنی جگہ مگر ان کا اور مرزا کا مدد مقابل بھی نہیں بنتا لیکن میں یہ ویسے اور پیر نصیر صاحب کی زبان میں میں جواب دوں گا ایک سے پہلے میں نے کبھی مرزا کے بارے میں اپنی کلاس میں بھی بات نہیں کی پیر نصیر صاحب کا بڑا ایک زبردست شہر ہے وہ فرماتے ہیں کہ کون سکھائے کتے کو کسے بھونکے اور کہاں بھونکے یہ اس کی مرضی جسے بھونکے جہاں بھونکے تو یہ پیر نصیر صاحب کی زبان میں آپ کا وہاں جانا اکیڈمی میں اور بالخصوص میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ ناشتہ کر رہے تھے اپنے پیسوں کا لے کے آپ نے کیا یا ویسے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوفہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کوفہ والوں سے بھی یعنی ستر درجہ سے بھی آگے چلا گیا یہی بات کہہ رہا ہوں میں سارے علمی اختلافات کو ایک طرف کرتا ہوں میں عالم نہیں ہو نہ میں عالم بننا کی کوشش کروں گا مگر اخلاقی طور سے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو نیچے بیکری والے تھے اور انہوں نے ہمیں مفت میں یعنی جو پندرہ سولہ سو کا بل بناتے ہیں انہوں نے کہا آپ کراچی اور پنڈی سے آئے اوپر والے کو چھوڑیں یہ ہماری طرف سے وہ اخلاقی طور پر جیت گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ فاتح جیلم جیلم والے وہ جب آپ کر رہے تھے ناشتہ سردی بھی تھی مجھے اندازہ ہو گیا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوئے چاہے پی رہا تھا آپ مجھے یاد بھی بڑھے خیر یہ تو ایک بات تھی کہ جو آپ یہ اور میرا ایک تعلق ہے واسطہ ہے باقی اس پرگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ آپ پر مختلف قسم کے فتوے لگا رہے ہیں آپ نے تو مجھے کچھ نہیں کہا یہ میں خود کہہ رہا ہوں میں خود بولتا ہوں وہ اندر سے بولتا ہوں تو ان لوگوں کا آپ سے رابطہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک سرکار دولمی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیوں کی بات کی ہے تو قرآن کریم نے کہا ہے یا ایوہ النبی قل لعزواج کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین یہ آپ پردے کا حکم فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مابوک فرما دیجئے آپ اپنی ازواج کے لیے اور اپنی شہزادیوں کے لیے اور مومنین کی بیویوں کے لیے کہ پردہ اس طرح کرنا چاہیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار دولمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ چار شہزادیاں تھی مختلف آل تشیعوں کے ساتھ مختلف چینل پر ہم بیٹھتے ہیں ان سے بات بھی ہوتی ہے تو اکثریت جو آل تشیعوں کی ہے وہ بنات کی قائل ہے بنت کی قائل نہیں ہے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں حیات عباس صاحب تو ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کی ٹونٹی ون نہیں اس پر تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ بنات کی قائل ہے بنت کی قائل نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ سرکار دولمی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان مبارکہ جو ہے وہ بی بی پاک صاحبہ کی طرف کیوں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ میری اور آپ کی ماں مومنین کی ماں جب آپ کا وصال مبارکہ ہوا تو اس وقت سیدہ پاک کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی اور انہوں نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اور پھر دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھی وہ اپنے گھر بھی آباد کر چکی تھی چونکہ ان کا گھر جو آباد ہوا ہے وہ مدینہ المنورہ میں جا کے آباد ہوا ہے تو انہوں نے زیادہ وقت پایا اور پھر یہ قانون قدرت بھی ہے کہ آپ کی تینوں شہزادیاں ان سے پہلے دنیا سے چلی گئیں تو اسلام کے معاملے میں اور پھر آپ کی نسل پاک کے معاملے میں سلسلہ نصر بھی یہاں ہی سے چلا اگر ان کو بھی زندگی کے ایام اسی طرح ملتے جیسے بیوی پاک سیدہ فاطمہ تسہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آئے تو سادات کی نسل اسی طرح چلتی دیگر تین جو ہے آپ کی شہزادیوں سے چلتی اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے اور جیسے کہ مجھ سے پہلے کہا گیا روایت بیان کی گئی کہ جب وہ آتی تھیں تشریف لاتی تھیں تو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور شہن فاطمہ بیان ہو رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اکتہ سے فرماتی ہیں کہ جب بیوی پاک چلتی تو ایسے لگتا جیسے رسول خدا چل رہے ہیں اور جھک کر چلتی اور جب میرے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے اور بیوی پاک کو مسافہ کرتے اور ہاتھ پر بوسہ دیتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے اور پھر سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے جہاں قرآن اترتا تھا بیوی پاک صاحبہ کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے جس نشست پر بیٹھنے لگے تو بیٹھنے نہیں دیا تھا تو کہا کہ آپ میری بیٹی ہو جب وہ صلی اللہ دیبہ کے بعد مدینہ آئے تھے تو کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ میرے بستر میرے قابل نہیں تو امی حبیبہ نے فرمایا نہیں 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 یہ بستر بڑا آلہ ہے اس بستر پر سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں قرآن نازل ہوتا ہے آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے اچھا پھر سرکار ہے تو جب بیوی پاک صاحبہ کے گھر تشریف لے جاتے تو یہی انداز ہوتا یعنی وہ آتی ہیں تو ایسے لگتا رسول خدا چر رہے ہیں اور رسول خدا چر رہے ہوتے تو ایسے لگتا کہ بیوی پاک چر رہی ہیں اور بیوی پاک صاحبہ اپنے نشست سے کھڑی ہوتی ہیں جہاں بیٹھی ہوتی تھیں اسی طرح سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکتس پر بوسہ دیتی ہیں اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھاتیں جہاں بیوی صاحبہ کی نشست ہوتی تھی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے محمد عویس ربانی صاحب کہ بیوی پاک کے بچے بھی تھے چکی خود پیستی تھی جھاڑو خود لگاتی تھی مگر اس کے باوجود ان کی نشست اس قابل ہے کہ اس پہ رسول خدا تشریف فرما ہوتے اور قرآن لاصل ہوتا یہاں تک دی یہ بات ہوگی مکمل اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک ایسا پرغام میں ہمارے جو موطنوں میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں تو میرے ظاہر ہے کہ میرا ایک ذمہ داری بنتی ہے اس کا میں جواب دوں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے مدینہ المنورہ میں اور یہ کہا کہ یزید کی بیعت کرو یہ کہیں پہ بھی روایت موجود نہیں ہے حالانکہ میں آپ کے کئی پرغاموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عبداللہ بن عمر نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں جانے سے روکا تھا اور یہاں تک کہا تھا کہ انہوں نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ایک بات دوسری بات جو انہوں نے سوال اٹھایا وہ یہ کہ مدینہ کے لوگ ساتھ کیوں نہیں آئے تو امام علی مقام جنگ کرنے ہی نہیں آئے تھے حجت تمام کرنے کے لئے آئے تھے اور آپ نے وہاں جا کے جو خطبات دیاں ہیں وہ ملنہ باقر مجلسی اور دیگر کی کتابوں کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں اس میں یہ بات ہے کہ وہ صرف اور صرف حجت تمام کرنے کے لئے آئے تھے اگر امام علی مقام مدینہ المنورہ میں یہ اعلان فرما دیتے کہ میں جہاد کرنے کے لئے جا رہا ہوں پھر اگر مدینہ کے لوگ ساتھ نہ جاتے تو اعتراض بنتا تھا دوسری بات تیسری بات اب میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے کربلا کو اپنا دار الخلافہ بنایا یعنی کوفہ کو بنایا تو یہ کوفہ والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سمندر چل کے آ گیا جب سمندر آپ کے پاس چل کے آیا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا امام علی مقام کے والد گرامی مولا کائنات کو شہید بھی کیا اور شہید کرنے کے بعد کوفہ والوں سے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ شہدادگاہ نے رسول واپس مدینہ کیوں گے جب مدینہ سے وہ یہاں آگے یہ دار الخلافہ ہوا یہاں مسئبتیں آئیں آزمائش آئیں تو واپس کیوں گے پہلے تو کوفہ والے اس چیز کا ہمیں حساب دیں کہ انہوں نے واپس کیوں بھیجا اور پھر جب واپس چلے گئے اور امام حسن مجتبہ نے صلاح بھی کر لی تمام معاملات ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر واپس کیوں بولایا اور یہاں ایک چوتھی بات میں اٹھانا چاہوں گا پوری تاریخ کے اندر اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ آپ اگر میں غلط ہوں تو نشاندہی کیجئے گا جتنے لوگ بھی خلیفہ بنے جتنے لوگوں کو بھی حکومتیں ملیں انہوں نے اپنی اولادوں کی طرف رجحان رکھا مجھے تاریخ اسلام کے اندر ایک شخص ایسا ملتا ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے مسجد میں آپ کو شہید کیا گیا نماز پڑھتے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد میری وفات کے بعد عبداللہ بن عمر تیرا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ شورہ کا مسئلہ ہے اور سیدہ عائشہ کے پاس میری تدفین کی جگہ بھی اجازت بھی طلب کرو اور سنو امیر المومنین نہیں کہنا کیونکہ اب میں ایسی کنڈیشن میں چلا گیا ہوں اب یہ بات امارت والی نہیں ہے بلکہ جو امارت میں نے کی ہے اس کا جا کے قبر میں حساب دینے کا موقع آپ نے جو جانب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمار کے لیے آپ نے فرمایا یہ تو تیہ ہے نا کہ انہوں نے یزید کی بیعت تو کی تھی اس بارے میں بھی اختلاف ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی اور یہ بھی تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جب میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان بزرگوں سے جب صلاح اور مشروع کیا تھا تو انہوں نے حضرت امیر معاویر رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ آپ اپنا ان کے لیے ہم سے کوئی اس طرح کی بات کریں یہ روایت ہمارے ہاں ہے موجود ہے تاریخ الخلفاء حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی کس نے حضرت عبداللہ نہیں عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کے بیعت کیوں نہیں کی تھی کی تھی بیعت یہ بھی آپ نے میری معلومات پر اضافر کر دی آخری بات یہ آپ کو کس نےhot کس نے کہا ہے ویسے کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی یہ کچھ حوالا جاتھ ہے میں آپ کے ساندھر رکھتا ہوں اور اسی لیے میں ایک عالم سے پوش کروں کیونکہ میں تو طالب علمیوں امام ابو حنیفہ بھی کوفی تھے اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ کوفی دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھ دیں ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ سن اک سٹھ ہجری میں اس وقت جو کوفہ میں لوگ تھے چاہے وہ باہر سے آگے آباد ہوئے تھے یا وہ آگے رہے ہیں میں دونوں باتیں کر رہا ہوں تصویر کے دونوں رکھ رکھ رہا ہوں انہوں نے جو شہزادہ رسول کے ساتھ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا وہ درست نہیں کیا میں علامہ سب آپ کی طرح پاتا ہوں اور جیسے ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کے عرض کے دارے دامن وسیع ہے تو پھر جو جواہر نظر آتے ہیں اس کے اندخاب کر لیتے ہیں چون لیتے ہیں جنب سیدہ فانفہ آپ بھی ہمارا سلام ہو احترام کا وہ مقام ہے کہ علامہ اقبال نے تو پھر جس طرح سے کسیدہ بیان کیا ہے شاید ہی کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے اور اہل دل ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے دیکھتا ہے سوال یہ ہے کہ میں ایک ٹیکنیکل سوال پوچھ رہا ہوں ہمیشہ سے یہ تشنگی میرے جباں پہ اب آگئی ہے ورنہ رہتی تھی دل میں مختصر آپ بتائیں گے کہ ایج کتنی ہے کہیں 18, 21, 22 یا 24 سال اس مختصر سی عمر میں جنب سیدہ نے ایسے کون سے عمال کی ہیں یعنی وہ میں بھی کروں یہ بھی کریں سب کریں جس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور اس سے قبل اپنی والدہ کی بھی سردار ہیں دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں ہمارے یہاں جو تاریخ کا مجموعہ ہے اس میں اتنا اختلاف عمر مبارک میں نہیں ہے چونکہ ایک سٹیٹ فارور سی چھوٹی سی لائف ہے ان کی کہ ان کی دس ساڑھے دس برس کے عمر میں ان کا عقد مبارک ہوا ان کے جو ہیں وہ پھر اولاد ہوئی پہلے بالترطیب دو بیٹے ہوئے پھر دو بیٹیاں ہوئیں اور پھر با اختلاف روایت اس شیعہ سنی ایک اور فرزند تھے بعض جوایات میں ہے کہ وہ اپنی دنیا میں آمد سے پہلے ان کی شہادت ہوئی جب آپ کی شہادت ہوئی تا وہ بھی شہید ہوئے بعض جوایات میں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے تھے اور کچھ دن کے تھے بس یہ اختلاف اتنا سا ملتا ہے البتہ یہ متفق علیہ ہے کہ وہ یا پیدا نہیں ہوئے تھے یا ہو چکے تھے البتہ ان کی شہادت جو ہے وہ اسی سانے کے درمیان میں جن میں جناب سیدہ کی شہادت ہمارے یہاں صاحبے تھے تو اس ٹیٹ فارورٹ سی عمرہ اٹھارہ برس کے عمرے کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتی ہیں چونکہ وہ بیس جمادی ثانی جو ہے وہ اسی مہینے کی اسلامی مہینے کی ان میں شہادت کی تاریخ ہے اور شہادت کے حوالے سے ہمارے پاس تین روایات ہیں رسالت محب کی وفات کے بعد پینتالیس دن کی بھی ہے ستر دن کی بھی ہے اور نوے دن کی بھی روایات ہیں تو وہ چونکہ تاریخ ہمارے پاس مختلف طرق سے پہنچی ہے اس زمانے میں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ اس طرف جھکی رہتی ہے جس طرف حکومت کا جھکا ہوتا ہے یہ ایک انڈرسٹور بات ہے نہ کہ ہر طرح سوفی سے نہیں لیکن اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ لکھنے والے کے ذوق کے مطابق لکھی جاتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ہم پاکستانی نساب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سیونٹی وان اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سکسٹی فائیو وہ سب ہم نے جیتی ہیں جب انڈیا کے پہن پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب جگہ ہم نے جیتی ہیں وہ ہمارے برائییں لکھتے ہیں اور اپنی بہادری لکھتے ہیں اور ہم نے اپنے شہداء کو نشان حیدر دیا ہو یعنی کہ تاریخ جو ہے وہ لکھنے والے کے ذوق کے مطابق ہوتی ہے تو شہادت کے جو ایام اس کے بعد میں روایت اختلافات موجود ہیں البتہ کمال یہ ہے سیدہ السلام علیہہ کا کہ ہمارے مختلف طرق میں تاریخ میں آپ کو مولا کائنات کی حمایت اور مخالفت دونوں طرح کی اقوال مل جائیں گے امام حسن مجتبہ کے حوالے سے بھی حمایت اور مخالفت دونوں طرح کی اقوال ہیں امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور یہ سلسل چل رہا ہے حتیٰ کہ اس وقت کے جو ہمارے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے بھی اچھی اور بری ہر طرح کی باتیں آپ کو لیکن اس پوری کائنات میں جو آپ نے سوال کیا واحد شخص یہ ہے حضرت فاطم عزارہ سلام علیہ کہ جن کے دوست ہوں دشمن ہوں ان کے عقیدے پر امر رکھنے والے ہوں یا کسی اور کی طرف جھاو رکھنے والے ہوں ان کا وہ احترام کرتے ہوں جو ہم کرتے ہیں یا اس سے کم کرتے ہوں جو شخص بھی ہے تاریخ میں کوئی ایسا شخص مؤرخ نہیں مل سکا کہ جس نے کسی لحاظ سے بھی جناب سیدہ کے کردار پر ان کے سلوک پر ان کے اخلاق پر ان کے علمیت پر یا کسی بھی حوالے سے کوئی منفی بات کی ہو حتیٰ کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ خود ہندوستان وغیرہ کے جو ویسٹ کے جو یہ نامنہات بروڈ مانڈر سکولرز ہیں یہ بھی کچھ لوگ خرافات بکتے رہتے ہیں لیکن گساخیاں کرتے رہتے ہیں لیکن سیدہ وہ واحد ذات ہے اس پوری کائنات میں کہ جن کے بارے میں دشمن بھی رسارت باپ کا دشمن ہو یا وہ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم دشمن ہو یا کسی حوالے سے بھی دین کا دشمن بھی سیدہ کے حوالے سے کوئی بوری بات نہیں لکھ سکا حتیٰ کہ ان میں سے بعض افراد نے ہم جانتے ہیں اور آپ بھی یقین جانتے ہیں کئی صحابیات کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں ایک واقعہ تھا اس کو مختلف صحابیات یا ازواج رسول سے منصوب کرنے کی کوششیں کی ہیں تاکہ یہ واقعہ جو ہے وہ پھیل جائے ہمارے ہاں ایک انگلیش میں ایک ضرب المسئل ہے کہ یہ ہے تو بہرحال عوامی بات لیکن میں کر رہا ہوں چونکہ آپ کو ماشاءاللہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ throw enough dirt on the wall some may stick ثابت ہوئی جائیں گی نا آپ ایک ساتھ کہیں گے جھوٹا بھی تھا یا چور بھی تھا یا زانی شرابی یا فلان فلان سب کچھ تھا تو ان دس میں سے نو جو ہے وہ لوگ نہیں مانیں گے کوئی شیک میں مان بھی لیں گے کہ بھئی جب اتنی برائی ہیں تو کوئی ایک سچ سے ہوگی تو یہی حال تاریخ میں بھی ہوا اہلِ بیت علیہ السلام اور اصحابِ رسول اور بہت سارے مخلص ترین اصحاب کے بارے میں کہہ رہا جملہ کہ ان کے بارے میں اپنے اور پرائے کم ماننے والے زیادہ ماننے والے معرفت کے درجوں کے مطابق کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے بارے میں ایک منفی بات بھی کر سکتا پوری تاریخ میں ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں ہے پھر آپ کا وہ سوال کہ انہوں نے ایسا کیا کام کر دیا دیکھیں وہ سوال کا جو آپ نے پہلے مفتی صاحب سے کیا تھا کہ رسالت محاب کی بنات کے حوالے سے ابھی چونکہ وہ موضوع ہمارا نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ جملے ہیں بعض افراد ہمارے اقلیت میں لیکن مانتے ضرور ہیں کہ رسالت محاب کی ایک سجادہ بیٹیاں تھی لیکن میرا ذاتی اور ہمارے بہت سارے افراد کا عقیدہ اس سے مختلف ہے ہم ایک سجدہ کو ہی رسالت محاب کی دختر مانتے ہیں کہ جو آپ کے نصبی دختر ہیں باقی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے کہ انا وعالی ابابا حاضر الامت میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو وہ ایک منصبی احزازی مرتبہ ہے احترام کے لئے کہ ہمارا احترام صرف اگر نبی اور رسول کے طور پر نبی ہو تو ہم اس طرح سے بھی ہم واجب الہترام ہیں بہرحال اللہ کے رسول کا جناب سیدہ کے ساتھ جو ظاہری احترام کا تعلق تھا وہ الگ تھا لیکن اگر آپ سورہ کوسر کی شان نزول دیکھیں تو عاص بن وائل نامی ایک کافر مشرق کہ جو اللہ کے رسول کو سب سے مختلف اور منفرد عذیت دیتا تھا رسول اللہ آپ کو لوگوں نے قاہن کہا نعوذ باللہ جادوگر کہا مجنون کہا قرآن اس سب کی تردید کرتا رہا کہ تم شاعر بھی نہیں ہو تم مجنون بھی نہیں ہو جو تمہیں کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے یعنی خدا دفاع کر رہا ہے اللہ کے رسول کا اور یہ یہ ابتر ہیں یعنی اس طرح کا کہ رسول تمہیں نہیں کہا میں تمہارے دفاع کروں گا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں نہیں یہ مجنون ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ فلان ہیں آپ نہیں ہیں اللہ ڈائریکٹلی اپنے حبیب کا دفاع کر رہا ہے اچھا پتھر مارنے کے موقع آیا آپ کو سارا تاریخ میں واقعات ہیں لیکن یہ سب سے جو منفرد الزام تھا نا وہ تھا کہ ناؤزباللہ محمد جو ہے وہ ابتر ہیں اس کی نسل ختم ہو جائے گی جو ہمارا عقیدہ ہے ایک دختر کے حوالے سے وہ اس سورہ کوسر شاہ نزول کی بھی یہ تائید کرتا ہے کہ اگر پہلے بیٹی ہوتی تو یہ بات جملہ نہ کہتا ہے بیرہ اس پہ ہم کسی او دن بات کر سکتے ہیں ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ بنا اس طاق طرف جلا جائے گا جناب سیدہ کہ جب یہ سورہ کوسر نازل ہوتی ہے تو آس بن وائل اس سے پہلے مکہ میں کہتا تھا کہ محمد کے دین سے گھوراؤ نہیں علیہ عزباللہ نقل کفر کفر نواشد وہ یہ کہتا تھا کہ محمد ناؤزباللہ جب مر جائے گا اس کا دین ختم ہو جائے گا اس کی اولاد ہی نہیں ہے ناؤزباللہ یہ ابتر ہے ابتر کہتے ہیں بے وارث کو بے نسل کو تو اس واحد جگہ تھی کہ جہاں پر ہر موقع پر اللہ کے رسول کے دفاع میں خدا خود بول رہا تھا یہاں پر یہ موقع آیا کہ رسول خدا نے دعا کی پروردگار یہ جو الزام ہے ابتری کا اس کا جواب اب تو دے یعنی یہ طلب کیا جواب کہ باقی جواب تو تو خود اپنی پسند سے دے رہا ہے یہاں پر یہ جواب تو خود دے میں تو اسے مانگ رہا ہوں رسالت معاف کی دعا ہوئی کہ تو میرے اس تانہ ابتری کا جواب دے جو دے رہا ہے اس پر کیا ہوا ابتر کا جو لفظ تھا اس سے پہلے عرب شائری میں استعمال ہوتا تھا لیکن وہ عام طور پر بتوں کے لئے استعمال کرتے تھے بتوں کی دائر نسل نہیں ہوتی تو مخالف کے بتوں کو ابتر کے لاؤں پر عرب جائلوں کے شائری میں ہوتا تھا لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک بنی حاشم کا جوان چلیں نبی نہ مانے اس کو اس وقت وہ جو لوگ نہیں مانتے تھے ہمارے قیلے میں تو نبی جو ہے وہ اول دن سے نبی ہے اول و ما خلق اللہ و نوری کے دن سے لیکن بہرحال اس وقت اگر نبی نہ بھی مانتے ہو کم سے کم بنی حاشم کا جشم و چراغ اتنے بہدر حمزہ اور اس طرح کے افراد کے درمیان میں حصار میں رہنے والا نبی جوان اور اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہے کتنی جرت کی بات ہے آس بن مائل اچھا وہ بھی ایک بڑا سردار تھا اپنے مشرقوں میں سے اس نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے دعا کی پروردگار تو اس کا جواب دے اب یہ مانگا ہوا جواب تھا کہ اب دینا پڑے گا تو اللہ کے خدا بند قریب نے سب سے منفرد آئے سورت سورہ کوسر نازل کی تو سورہ کوسر جب نازل ہوئی تو یہ ہنستے تھے کفار کہ دیکھو یہ ہم نے کیا الزام لگایا اور ہمارے سامنے یہ تین مصرے لے کے آگئے ان کی نزل کی شاعری تھی اور یہ واقعہ ہے قوانی مجید کے اس سورت کو تین آیتوں کو قاوے میں لٹکا دیا گیا اور سب مالکات اتار لئے گئے تو جب یہ آئی تو جیسا سوال کیا گیا تھا مشرق کی طرف سے الزام تھا ویسا ہی جواب دیا اور یہ جو آخری جملہ تھا نا انہا شانیہ کا ہوالعفتر یہ جواب دیتا ہے کہ اے رسول تو بے نسل نہیں ہے تیرے دشمن بے نسل ہوگا اب یہ دو دعوے آمنے سامنے آگئے آس بن وائل کا اور پروردگار کا ظاہر ہے خداوند کریم کا دعوے برحق تھا لوگوں نے کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے لفظ کوسر ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے یہ کوسر کیا ہوتی ہے خیر کسیر یا جو بھی اس کے معنی کو دیا ہے کسرت سے نکلا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو خداوند کریم کے حبیب نے فرمایا کہ پروردگار مجھے انقریب ایسی اولاد دے گا کہ جس کی نسل میں اتنی برکت ہوگی کہ لفظ کوسر چیر مبالغہ ہے یہ اس پہ صادق آ جائے گا اور قیامت ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ قیامت کا دن طلوع نہیں ہوگا یہاں تک کہ میری بیٹی کی نسل میں سے یا میری اولاد کی نسل میں سے ایک شخص زمین پہ باقی ہوگا اور اگر ہوئے زمین پہ دو فرد بچ جائیں تو ان میں سے ایک میری نسل میں سے ہوگا یعنی میری اولاد میں سے اور ان دو میں سے ایک مر جائے تو جو زندہ رہے گا وہ میری نسل میں سے ہوگا یعنی یہ زمین ختم ہو سکتی ہے حضرت آدم کے ساتھ نسل ختم ہو سکتی ہے تمام زیرو انسان ختم ہو سکتے ہیں لیکن سرور عالم کی نسل ختم نہیں ہو سکتی ہے تو یہ ایک ایسا بے مثال قسم کی فضیرت تھی جناب سیدہ کی کہ وہ مصدا کے ایک اثر بن کے تشریف لائیں اور ابھی بفتی صاحب نے حضرت بی بی آئیشہ میں جو جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر اتفاق اور اتحاد دھونے بیٹھے نہ تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ بیان کرنے کے لئے ایک روایت ہمارے یہاں ہے میں نے کی جملے سے آگے جوڑنے کے لئے بیان کر دوں حضرت آئیشہ کی روایت ہے کہ ہم جب وہ ہمیں گھروں سے باہر نہ نکلنے کا حکم آ گیا وہ کرنا فی بیوتی کنہ والی آیت آ گئی تو ہم گھر میں بیٹھی تھی ازواج رسول اب جناب آئیشہ کا جو گھر تھا وہ ازواج رسول کا ایک مرکز تھا سب لوگ وہاں پہ جمع ہو جائے کرتے تھے اب وہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو کہا کہ ہم چونکہ کام کچھ نہیں تھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرتے تو ہم نے کہا کہ ہم شوقیا کپڑے کوئی سلائی کرتے ہیں تاکہ وقت بھی گزر جائے تو میری سیوی چادر وہ پہن لے گی اس کی سیوی چادر میں پہن لے گی یہ کام وہ کیا کرتے تھے ایسے یا تجارت کے طور پر نہیں وقت کو گزارنے کے لئے تو وہ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر دن کے وقت سہن میں کپڑے سیا کرتے تھے کچھے سہن تھے مٹی اور ریت اس میں ہوتی تھی اور ہمارے ہاتھ سے کبھی کبھی سوئی گر جاتی تھی کپڑا سیتے ہوئے ہم انتظار کرتے تھے کہ شب شب ہو جائے اندھیرہ ہو جائے اندھیرہ ہو جاتا تو ہم با اذن رسول خدا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو اپنے گھر میں لے کے آتے ان کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ہم وہ دن کے وقت گم ہوئی سوئی کو سیدہ کے چہرے کی روشنی میں رات کو تراش کر لیا کرتے تھے تو وہ میں آپ ایک جملہ لگایا کرتا ہوں شاید بہت سارے آپ کے افراد کو ابھی رسالی تسکہ بھی کہ سیدہ وہ ہیں کہ ظاہری طور پر ہی صحیح ان افراد کی کہ جو عالم اسلام میں بڑی قدر و منزلت کی حامل ہیں اپنی چھوٹی سی زندگی میں بھی ظاہری طور پر ان کی بھی مشکل کشا کر بننی رہی ہیں کہ ان کی کچھ تعاون کر رہے ہیں بالکل تو سیدہ کے ایسے فضائل ہیں پھر وہ آیت جائے مریم صلی اللہ علیہہ کے بارے میں ہے پروردگار نے فرمای جب اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ کہا کہ تو اس موقع پر لوگوں نے سوال کیا کہ یہ الفاظ مریم بنت عمران کے بارے میں ہے قرآن میں تو آپ جناب سیدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریم اس وقت تک جس زمانے میں مریم موجود تھی وہ اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہے جبکہ میری بیٹی فاطمہ کی جو سرداری ہے وہ مریم کے اوپر بھی شامل ہے کہ مریم بنت عمران بھی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی جو سردار ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ تو ظاہرہ سلام علیہ ماشاءاللہ موسیقی اب آپ سے بھی میں ایک سوال پوچھتوں جو میں حسرت ہے نا ساری میں آپ لوگ کے آگے رکھ دیتا ہوں یعنی پر سیدہ فاطمہ رہا رہا کیا تو جیسے کہ میں نے لاما صاحب سے بھی پوچھا بہت ہی مختصر حیات ہے آج بھی ہم کہیں کہ ایک آدمی اس زمانے میں بھی پولوشن اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے بھی پچاس سے ساٹھ تو اس کی عمر ہوتی ہے لاما صاحب نے کہا ٹھارہ سال میں اور مندائش نکالو اکیس سال یا بائیس سال یا چوندیس سال اس عمر میں تو ایسا کونسا حادثہ ہے یا کونسا درد ہے کیا وہ جدائی ہے پیمبر اور بابا جان اتنی گران گزری ہے کہ چند ہی دنوں میں آپ نے پردہ فرما دی وہ ذرا بیان فرما دی جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے ایک بات تو تھوڑی سے میں وضاعت کر دوں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جیسے حضرت نے کہا کہ میں بنت کا قائل ہوں اور سورہ کوسر کا والد دے رہے تھے اس میں بنت کا ذکر ہے وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے یہ قرآن کریم اس کی تائید کر رہا ہے تاریخی روایات کو بلکل میں ایک طرف رکھ رہا ہوں میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے یہاں پہ بنات لفظ آیا اور بنات کا اطلاق جو ہے وہ دو سے زیادہ پر ہوتا ہے اور اگر یہ انہوں نے جو روایت بیان کی کہ نسبی بیٹی ہے کہ یہ باقی روحانی بیٹی ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن آگے بات نہ کرتا یعنی بنات کا تک جو تعلق ہے وہ سرکار کی ذات کے ساتھ ہے آپ کی ازواج متحرات اور آپ کی چار بیٹیاں اور آگے نسائل مؤمنین کا جو بیان ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں ہے ایک سے زیادہ بیٹی ہے انہوں نے کسرت کو قلت میں کہا یہ ان کی ثواب دی دے جہاں تک آپ کا سوال ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کس کی ہے بساوقات ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مقام اور مرتبہ ملا ہم اس کو زندگی سے جوڑ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک سو بیس سال زندگی گزارتے ہیں مگر ان کی زندگی کا ذکر کوئی نہیں کرتا تو بی بی پاک فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ساری نعمتیں ملی ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں اور سرکار نے عام مسلمان کے لئے فرمایا میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے مسلمانوں کے لئے جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ پیدا ہوں ان کی تربیت کرے ان کے گھر آباد کرے جس دن وہ تین بیٹیاں آپ نے گھر میں جا کے آباد ہو جائیں گی اللہ پاک ان کی آبادکاری کی وجہ سے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا اور ظاہر ہے یہ تو رسول خدا انبیاء علیہ السلام کے سردار رسولوں کے سردار اب آپ کا جو سوال ہے نا وہ سوال یہ ہے اور اس میں تھوڑی سی مجھے اگر آپ اجازتیں نا تینہ کا انہوں نے ذکر کیا تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کسرت عطا کی امام رازی نے چودہ سے زیادہ معنی بیان فرمایا سرکار کی امت بھی کسیر سرکار کی اولاد بھی کسیر سرکار کا علم بھی کسیر سرکار کی خیرات بھی کسیر تو موصوف کو ذکر نہیں کیا صفت کو ذکر کیا اولاد نے تو وہ کسرت میں ال نے تو وہ کسرت میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ساری کسرتیں پاتے وہ ہیں یعنی کہ کوئی ایسا وصف نہیں ہے جس میں حضور کے پاس کسرت نہ ہو باقی انہوں نے جو روایت بیان کی میں پہلے بھی پرغام میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک ایک صحیح سید زندہ ہوگا سرکار کی نسل پاک سے اس وقت تک اس زمین پر اللہ پاک جو ہے وہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا دوسری بات جو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آخری جو شخص ہوگا یعنی کہ سید کی یہ پاور ہے کہ پیور ہو اور اس کے نظریات درست ہوں تو اللہ نے قیامت کو بھی نہیں آنے دینا یہ شرط آپ نے لگائی ہے کہ نظریات درست ہوں بات کہاں تیتی کہ سید ہو نہیں دیکھیں نا عاشم خاندان سے کئی لوگ ہیں وہ اسلام لائے بھی اسلام نہیں بھی لائے میں اس میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے مومن ہونا چاہیے تو ان کے بارے میں تو امام علیہ السنت نے کہا ہے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جو وسال ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے سوال تو آپ کا بنیادی طور پر یہ ہے نا ظاہر ہے کہ جو ہم نے جواب دینے تھے وہ جواب دے دی اور یہ میرے ذمہ داری بھی بنتی ہے پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ آپ نے پرگرام کے شروع میں کہا کہ حدیث ملتی ہے کہ جو مسئیبت مجھ پہ آئی اگر وہ رات پہ یہ حدیث نہیں ہے یہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ لیکن شیر ہے اچھا یہ شیر ہے جی یہ شیر سیدہ کا اپنا کول بھی نہیں ہے اپنا کول ہے ہاں اپنا کول ہے لیکن دیکھیں جب ہم حدیث کہیں گے تو آمانوں میں وہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے ویسے ہم اپنی جو اصول حدیث پڑھاتے ہیں ہم تو تابعین کے اقوال کو بھی حدیث کا نام دیتے ہیں تو آپ اس نظر میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو سننے والے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تابعین کو تو بالکل وہ جانتے بھی نہیں اور اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کلیر بات یہ ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی نہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی بعد میں ہوتا ہے یعنی کہ موت اٹل ہے اور اس کا سبب کوئی بھی بن سکتا ہے یہ موت جو ہے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا یہ قرآن کا قانون ہے جس کو اللہ نے جس وقت اٹھانا ہے اور بی بی پاک صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے ماہ تک زندہ رہی ہیں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال شریف کے بعد اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں امہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے سرکار کے پاس تشریف لائیں حضور نے سرگوشی کی یہ رو پڑی میں مختصر کر رہا ہوں پھر اس کے بعد سرگوشی کی تو حس پڑی جب سرکار تشریف لے گئے امہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ روئی بھی اور حسیم بھی بات کیا ہے فرمایا راز کی بات ہے جب سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال مبارک ہو گیا تو پھر ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب بتا دیں فرمایا ہاں اب راز نہیں ہے چونکہ حضور علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں جب پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو مجھ سے یہ فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو سرکار کے وسال کی خبر سن کر میں رونے لگ گئی میں نے کب مرنا ہے دوسرے نے کب مرنا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے لیکن سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ علم اطا کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پانچ چیزوں کی خبر نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ تم غلط کہتے ہو نبی کو ہر ہر لمحے کی خبر ہے مگر ویس بھائی جو خبریں سینے میں ہو اس وقت آپ کے سینے میں کئی خبریں میرے سینے میں کئی خبریں کئی خبریں ساری بتانے کی نہیں ہوتی کچھ کچھ بتانا ہوتا ہے رسول خدا کو سب علم تا وعلمکہ ما لم تکن تعلم مگر بتایا وہ جاتا ہے جس کی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تو پھر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم میں سرگوشی فرمائی کہ رو مت میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے آکے ملیں گی تو میں ہس پڑی اور ساتھ میں خبریں بھی دی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہوں گی تو اب فرماتی ہیں میں ہس پڑی کہ اب میں نے جلدی دنیا سے چلے جانا ہے تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ محبوب کے دنیا کے جانے کے بعد فاطمہ جو ہے جلدی جا کے محبوب سے جنت میں مل جائے یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس پر ہم سوال کر نہیں سکتے سبب اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بعض چونکہ یہ کھل کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کھل کے بات کرنی چاہیے آل تشیعہ حضرات نے کچھ کہا ہے کہ بھائی باغ فدق جو ہے وہ سیدہ پاک کی جو ہے وہ نہیں کر لیں اس میں کوئی نہیں کنارے سے کیا گزرنا ہے آپ جب آپ پرگرام کرتے ہیں بدنام ہو گئے ہیں آپ تو آپ پھر کریں کلیر کریں نہیں آپ کی نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ بات تو ہوئی نا اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کیا نہ میں ہزاروی صاحب نے جوڑ دیا سرکار کے وسال کے ساتھ ہماری کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے تو وہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب سرکار کا وسال ہوا تو باغ فدق جو ہے وہ اس کا انہوں نے مطالبہ کیا سیدہ پاک نے پہلی بات تو یہ ہے کہ باغ فدق جو ہے یہ خیبر کے اندر ایک کون تھا یا خجوروں کا کچھ باغ تھا جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی جنگ کے اس سے سرکار کے پورے سار کے معاملات بھی چلتے تھے فقراء اور مساکین کے بھی چلتے تھے اب بی بی پاک صاحبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پیغام بھیجا بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک کتاب المغازی میں ہے کہ آپ مجھے میرے والد کی وراثت دیں حالانکہ وہ جو باغ فدق ہے نا اس کی وراثت میں حضرت عباس بھی تھے کیونکہ بی بی پاک صاحبہ کا کوئی بھائی نہیں تھا اکیلی اگر بیٹی ہو تو پھر چاچاؤں کی طرف بھی جاتی ہے اور اس کے اندر ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان یہ سارے روک بنتے تھے کیوں کہ سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وراثت تخصیم ہوتی تو کس کو جاتی ازواج کو جاتی یا نہ جاتی تو میرے خال میں تو پھر باغ فدق کا اگر معاملہ تھا پھر تو ان سب نے جھگڑا ہی کرنا تھا کہ بھائی ام حبیبہ کو بھی دے دو عائشہ کو بھی دے دو حفظہ کو بھی دے دو زینب کو بھی دے دو تو اس میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ وسلم کسی کو وارث نہیں بناتے وہ باغ جس طرح رہا ہے اسی طرح رہے گا اور میں اس کو اسی تقسیم پر رکھوں گا جس تقسیم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں بخاری شریف میں ایک لفظ آیا کہ غزبناک ہوئیں حالانکہ یہ غزب وہ حسد والا نہیں تھا قرآن کریم کلیر کٹ جو اے صحابہ اور آل بیعت کے بارے میں کہتا ہے وَالْمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعُوا أَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَعُ بَيْنَهُمْ میرے سامنے میں تاریخ کی تمام روایات کو آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے یا آہلِ بیعت تھے قرآن نے ان کی بات یہ بیان کی ہے کہ وہ آپس میں نرم دلتے ان کے درمیان کوئی اسی بات نہیں دی اگلا سوال آپ ضرور کریں گے سوال اٹھے گا کہ پھر اختلاف کیوں تھا تو یاد رکھ لیجئے یہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر تھا یہ حسد کی بنیاد پر نہیں تھا یعنی کہ شریح اختلاف اگر کوئی دلیل جیسے کہ سیدہ نے قرآن کو دیکھا کہ قرآن میں تو بیٹی وارث ہوتی ہے مگر حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا کوئی ایسی بات نہیں بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا ملنا باکر مجلسی نے جلاع العیون کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب خلیفہ الرسول سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا تو یہ بھی اور بی بی پاک فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں جو تھیں وہ کیا تھیں آپس میں دونوں راضی تھے اور ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی یہاں تک کہ بی بی پاک کو جو غسل دیا وہ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسمہ بنت ہمیس نے دیا ہے اور مولا کائنات نے جہاں اختلاف ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنی بیویوں کو غسل کے لیے نہیں بھیجتے ہیں اور خاص طور پر بی بی پاک فاطمہ تعالی عنہ نے وسیعت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ نے مجھے غسل دینا ہے مگر انہوں نے پھر ایک طریقہ بتایا تھا کہ اب شاہ میں میں رہی ہوں اور وہاں لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں تو پردے کا اعتمام ہے اسمہ میں تو میں جعفر تیار کی زوجہ بھی رکھی جی پھر وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے اگر یہ اس کے بعد ایک دوسرے کہ جب وہ بیوہ ہوئی تو شادیاں تو ہوتی رہیں ان لوگوں میں تو محبتیں دی تو میں اس بات کو رد کر رہا ہوں کہ یعنی کہ اکابرین شیعہ حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی پاک فاطمہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ کا جو وسال مبارک ہے وہ اس حال میں ہوا کہ یہ آپس میں راضی تھے تو موت کا جو تعلق ہے وہ ہم کسی کی طرح منصوب کریں کہ فنا کی وجہ سے ہوا اب فرض کریں کہ آپ اور حنیف قریشی صاحب وہ آنگے خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا کوئی لڑائی کی وجہ سے بندہ ہوتا ہے ایسے میں شکریہ کہتا ہوں آپ نے بڑی حساس انداز سے بات بھی کر دی انہا دانستہ طور پر ہم نے نئی سوال رکھا تھا البتہ یہ مجھے آد دیجئے گا میں نے ایک درمیان میں چونکہ پھر اس سوال حالکہ مفتی صاحب نے پہلے میری ایک بات کو کاؤنٹر کیا تھا تو میں نے اس کو دانستہ اگنور کیا کہ ہمارا موضوع کچھ اور تھا پھر وہ دوبارہ انہوں نے مجھے کوٹ کیا تو ہم میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے رت کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ یزید کی بیعت کے جو میں جبلہ کہا تھا انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور وہی روایت نمبر سات ہزار ایک سو گیارہ آپ اس کو لکھئے صحیح بخاری کی روایت ہے سات ہزار ایک سو گیارہ اور عبداللہ ابن عمر نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی بیعت کی طرح سے یزید کی بیعت کا اعلان کیا تھا اور یہ کوئی بند کمرے کی بات نہیں ہے میں میڈیا بیان کر رہا ہوں اور اس وقت شاید آپ کے پرگرام سے جیسا کوئی چوانے کے نکلے تھے جی ترواہ لے کے نکلے تھے اور یہ روایت ہے میں پڑھ سکتا ہوں میں سامنے فون میں موجود ہے چار ساتھ میں نصف سنا سکتا ہوں اور اردو ترجمہ آپ پھر کر لیجئے گا پہلی بات یہ ہے کہ یزید کی بیعت مدینے میں سب سے پہلے جو اس کی ارادی یعنی سرکاری طور پر یا والینٹریلی جو اس کے امبیسٹر تھے عبداللہ ابن عمر صاحب تھے اچھا وہ روایت صحیح بخاری کی سات ہزار ایک سو گیارہ نمبر ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنات سے اگر میں نے ایک لفظ بیٹی مراد لیا ہے تو میں نے یہ کہا کہ بیٹی ہماری نصی کے ایک ثابت ہے باقی یہ نہیں کہا کہ میں روحانی میں کہا اعزازی طور پر اعزازی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم مو بولی بیٹی کہتے ہیں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھی ہماری عقیدے کے مطابق تاریخ میں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھی جن کو جناب خدیجہ نے اللہ کے رسول نے بھی ان کو باپ بن کے پالا اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے عقد وغیرہ وہ زمانے میں ہوئے اور ابھی مفتی ص puesto نے خود ہی اپنے بات کی ایک تردید بھی کر دی کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ؛ کو چونکہ یہ ریکارڈنگ میں ہے تو ہم ظاہر ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جملہ ہم نے نہیں کہا موجود ہے مفتی صلوے اللہ علیہ؛ صحرح صاحب نے فرمایا کئی نظر نہیں آتا تو یا تو یہ مانے کہ وہ بیٹیاں نہیں تھی ایک ہی بیٹی تھی یا یہ مانے کہ جتنی فضائل تھے ذاتی فضائل تھے اس وجہ سے نہیں تھے کہ نبی کی بیٹی ہے بلکہ ان کی ذات اتنی محتبر اور مقدس تھی کہ رسالت ماب جیسا شخص بھی ان کا احترام کرتا تھا اور دنیا کو بتاتا تھا تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو فضائل ہیں صرف اس نسبت سے نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے بلکہ ذات میں ہم نسبتوں کو صرف اس حد تک احترام کرتے ہیں کہ اگر جب اس شخص میں کوئی ذاتی کمال ہو جیسے ابھی آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ سید کے حوالے سے کہ یہ شرط ہے کہ آپ وہ سیل عقیدہ ہو یا نہیں ہوگا نسبت ہے نا رسول خدا کی نسل بیسے ہیں تو سید ہیں تو اگر ایک شخص میں ہمارے ہاں تاریخ میں ایسا ملتا ہے انبیاء کے بیٹے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے انبیاء کے بیٹے تھے نسب کے شیعہ سننے سب کا اہل ہے قرآن کہہ رہا ہے بیٹا تھا جب ہٹ گیا تو ہٹ گیا نسبت سے کوئی فضیلت قائم نہیں ہوتی نسبت کا احترام ہوتا ہے فضائل منتقل نہیں ہوتے فضائل انسان خود کا سب کرتا ہے میرے والد صاحب مجتہد ہے میں مجتہد نہیں ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چونکہ مجتہد ہے مجتہد ہوں گا ایسا نہیں ہے میرا احترام کرتے ہیں ان کے دوست چونکہ میں ان کے دوست کا بیٹا ہوں لیکن وہ مجھے ان کی مصدر بٹھا دیں کیونکہ میں بیٹا ہوں ایسا نہیں ہوگا انلیس کہ میں اس کے بیٹی کے خود اس کا جو ہے وہ آہاں ملوں گا جو جملہ کہا تھا بنات کے حوالے سے جو میرا عقیدہ ہے اور انہوں نے مفتی صاحب نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ ہم نے کل ازواجی کا و بناتی کا جو لفظ بنات ہے وہ جمع ہے بنت کی یہ ایک سے زیادہ بیٹیوں کے لئے نافذ ہوتا ہے تو یہ تو پھر بڑی مشکل بات ہو جائے گی اگر ہم اس سے الفاظ کے لفظی معنوں پر جائیں گے تو مفتی صاحب تو خدا کو بھی ایک ثابت نہیں کر پائیں گے انہا انزلنا فی جارد القدر جمع کا سیغہ ہے انہا بھی اور انزلنا بھی ہم نے نازل کیا ایک سے زیادہ بنتا ہے اب کوئی بھی مشرق کو کہے گا بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا انہا نحنو نزلنا ذکرہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا وَإِنَّا لَحُوا لَحَافِظُونَ اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں یہ سب جمع کے سکے گئے ہیں اچھا پھر ان تمام اللہ خدا بند کریم کی ذات کو ایک طرح رکھتے ہوئے چونکہ وہ بڑی احتیاط کی بات ہے قرآن مجید کے ایک معروف آیت ہے جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدَوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ نساء جمع ہے جمع کا سیغہ ہے جس پر عورتوں کے استعمال ہوتا ہے کتنی عورتیں گئی تھی ایک گئی تھی اَنفُسَنَا جمع کا سیغہ ہے نفس کے لیے کتنے نفس گئے تھے ایک گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہمیں فساحت اور بلاغت کا علم ہونا چاہیے الف عربی زبان کا میری ذاتی رائے ہے اور علماء جو بزرگوں سے ہمیں سیکھا ہے یہ ان کی روشنی میں ہے قرآن کا ترجمہ شخص وہ اہل ہے ترجمہ کرنے کا کہ جو بہت سارے علوم پہ پہلے دستت سکتا ہو اس میں علم فساحت و بلاغت شامل ہے ہمیں اگر قرآن کا مزاج ہی نہیں پتا ہوگا پروردگار اپنے کبریائی لہجے میں کب بات کرتا ہے نبی سے کس لہجے میں بات کرتا ہے عوام سے کیا بات کرتا ہے ترجمہ کرنا تو بیکار ہے اگر ہم نے صرف بنات ایک لفظ کو دلیل بنانا ہے تو پھر تو توحید بھی آپ کی مشکل میں پڑ جائے گی پھر تو مبائلہ کا واقعہ بھی مشکل میں پڑ جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ ہے ملہ باقر مجلسی کا کوڈ بھی کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ملہ باقر مجلسی ہو یا کوئی بھی شخص ہو اب اس پہ بات آگئی اس سوال پر کہ میں چاہتا تھا کہ نہ آئے لیکن مفتی صاحب لے کے آئے تو ظاہرہ دفاع کرنا ہمارا حق ہے دفاع سے مراد لڑائی نہیں ہے ہاں بلکل لڑائی نہیں ہے حق بیان کر رہے ہیں ان کا موقف تھا وہ اختراف رکھیں ہاں ہاں کیونکہ ادھری صاحب ہمارے جو ناقدین ہیں نا جو نہیں بیٹھتے نا جو بہانے تلاش کرتے ہیں وہ یہی چیزیں رکھتے ہیں لڑائی ہو گئی خدا کی قصہ ہم یہاں پر جب آتے ہیں میں اپنی مذہب کی طرف سے اور مجھے احتمال اور یقین ہے ہم صرف اپنا پوائنٹ آف یو پیش کرنے کے لیے آتے ہیں ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آتے علم اضافے کے لیے آتے ہیں اہل سنت کو معلوم ہو کہ ان کا نظریہ کیا ہے اے تشریعہ کے عوام کو معلوم ہو کہ ہمارا نظریہ کیا ہے صرف اس نیہ سے آتے ہیں اختلاف اپنی جگہ پر ہے ابھی جیسے اختلاف کی بات ہے کوئی جگڑا تھوڑی ہوا ہے نہ انہوں نے میرا گروان پکھانا میں نے پکھانا ہاں بالکل انہیں بات کی اچھا اب جو ہے جو فدق کا معاملہ ہے فدق کے معاملے میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک کمہ تھا یا باغ تھا لیکن پھر جیوی فرما دیا کہ اس کی کمائیت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول یہودی سے کہتے تھے غلہ ادھر بھی لے کہ جب اپنا بھی سال کام چلاتے تھے ایسا نہیں ہے یہ باغ فدق لیے غلط العام ہو گیا یہ فدق ایک باغ نہیں تھا ایک جاگیر کا نام ہے ایک جاگیر اس کا حدود عربہ ہے اور حدود عربہ کب ہے جب حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہمارے ساتھویں امام جب گئے ہیں مدینے سے بغداد حارون رشید کے زمانے میں تو حارون رشید نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنی حاشم میں اور جو ہمارے درمیان میں بنی عباس میں اختلاف چل رہے ہیں تو قزن خاندان اختلافات ختم کر دیے جائیں تو امام نے فرمایا آپ کیا پیش کش کرتے ہیں آپ تو حارون رشید نے کہا کہ میں حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو ظاہر ہے وہ تو اس کے لئے ہم لڑائی جگڑے کی ہیں لوگوں کو مارا پیٹا ہے حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو ہاں میں فدق دے دیتا ہوں آپ کو آپ بتائیں فدق آپ کا اس کا جو ہے نو بارنڈریز کیا ہیں فدق میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں آپ کا حق ہے میں منتو واپس کر دیتا ہوں تو امام موسیٰ قاظم نے کچھ پوائنٹس کے نام بتائے کہ یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے فدق کی جاگیر ہے اور خدا کی عزت کی قسم ہماری کتابوں میں صحیح ترین جملے موجود ہے حرون رشید کے عباسی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ فدق آپ کو دے دیا تو میں حکومت کیسے چلا ہوں گا یعنی فدق ایک کمہ کا نام نہیں ہے ایک باق کا نام نہیں ایک ریاستہ تھا ایک جاگیر ہے اور وہ اتنی بڑی جاگیر تھی کہ کئی سال کے بعد ایک عباسی حاکم جو اپنے ظلم میں معروف تھا کہ جس کے ہاتھ پر خون ہے امام موسیٰ قاظم کا وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ آپ کو دے دیا مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جناب سیدہ راضی گئی ہیں ایسا نہیں ہے وہ باقی بلی صاحب نے لکھا میں اہل سنت کے مسائل اس سے میرے فون میں موجود ہیں چونکہ ہمارا کام اس طرح آرگیمنٹ کرنا انٹرفیس جائلوگ میں کرتا رہتا ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب دوسرے حاکم حاکم دوہ حضرت محرم خطاب حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ حضرت امام علی اور حضرت عباس ان کو بلاتے ہیں اور ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ جو آیت پڑھی تھی انہوں نے کہ روحما بینہ ہم کہ اس کا مطلب یہ الگ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب شیر و شکر تھے استلافات رہے آپس میں دلوں میں بھی معاملات رہے کیسے آپ ان کی مرضی ہے کہ باقی مجلس کی بات مانیں یا حضرت عمر بن خطاب کی بات مانیں وہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور اے عباس میں جانتا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب فاطمہ آئی تھی فدق کا سوال کرنے کے لیے اور اب ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ ما ترق نہ ہو صدقہ جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے اس کے بعد فاطمہ بھی ناراض ہو گئی اور تم دونوں نے بھی ابو بکر کو قاذب خائن اور جھوٹا اس طرح کے لفظیں ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے میں نقل کر رہا ہوں سے اس طرح کے لفظیں ہیں وہ موجود ہے سخت ترجمہ ہے اس کے تم یہ سمجھتے تھے حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے حالانکہ وہ صدیق تھے فلان تھے انہوں نے پھر سکتے اور پھر فرمایا کہ تم میرے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہو حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہو کہ شاید میں خائن ہوں میں قاذب ہوں میں فلان ہوں حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ ان دونوں شخصیات کے دل میں ان کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے اس طرح کی جذبات موجود ہیں اور الامامہ والسیاست اور الفاروق اور بہت ایک طور پر موجود ہے کہ جراب سیدہ السلام اللہ علیہہ نے جب حضرت ابو بکر سے سوال کیا ہمارے ہاں ایک غلط فیبی کا اضالہ کر دوں میں آج آپ کے توسط سے فدق کسی زمانے میں بھی وراست کا مسئلہ تھا ہی نہیں مسئلہ نہیں ہے فراست کا یہ مسئلہ کا تھا ہی نہیں اس کیوں نہیں تھا یہ مفتی صاحب کا کپ رکھا ہوا ہے گلاس رکھا ہوا پانے کا یہ اٹھا کے اگر میں یہاں پہ چھپا لوں اپنے دامن میں اور پھر اس کے بعد کوئی میں آپ کے بیچے جب آئیں گے نا وراست والے تب دوں گا ان کو اور بعد میں چھپا لوں گے نہیں وراست نہیں دینی مجھے تو یہ کہہ کہ بھئی کہ یہ وراست نہیں ہے یہ میری ملکیت ہے وراست وہ ہوتی ہے کہ جو ان کے والے صاحب کی طرف سے یا تو وہ وسیعت کر کے جائیں کہ یہ اس کو دے دینا یا بغیر وسیعت کے مرے اور اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ ان کی تقسیم کر دے وہ وراست میں جاتی ہے کسی شخص کی زندگی میں ہی اگر کوئی شخص وہ اپنی اولاد کو کوئی شہد دے دے تو وہ اس کے مرنے کے بعد وراست میں نہیں جاتی ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ وراست کا تھا ہی نہیں یہ تو غلط العام مشہور کر دیا گیا جس کی زد میں مفتی صاحب بھی آ گئے کیونکہ انہوں نے بھی اسی پہلو پہ غور کیا کہ وراست کا مسئلہ تھا اور بہت سے عوام آ گئے جب خیبر فتح ہوا مال فیہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کیے مل گیا تو جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن مجید کی آیت آ گئی کہ وہ آتے ذل قربہ حق کہو کہ تم اپنے قرابہ داروں کو ان کا حق دے دو تو جناب سیدہ کو بلایا اور کہا اور تحریر لکھے دے دی کہ میں ہبا کر رہا ہوں یہ فدق سیدہ کو تو اپنی زندگی میں دے دیا تھا وراست کا تو مسئلہ جناب سیدہ کی ملکیت تھی وراست اور ملکیت دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر ایک لمحے کو مان لیا جائے وہ آرگیمنٹ جو کہہ رہے تھے کہ ازواج کوئی ملتا چچا بھی آتے فلان بھی آتے وراست میں جاتے نا وراست تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے فدق جو ہے وہ سراسر قبضے کا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کا اختیار تھا حکومت تبدیل ہوئی تو وہ جو وہاں پر امال تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ چلے گئے سرکاری قبضے میں جب سرکاری قبضے میں گئی تو جناب سیدہ نے کسی جگہ پر جا کر اپنے خطبے میں یہ نہیں کہا کہ میں فدق کی وراست طلب کرنے آئی ہوں یہاں تک کہ حاکم اول نے کہا کہ نا ہنو معاشر الانبیاء لا نورس و لا نورس و ما ترقناہ صدقہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو تب انہوں نے وراست کے حق میں دلائل دیئے ورنہ اس سے پہلے وراست کا حق نہیں کہا کہا کہ میری ملکیت ہے تم نے اور آپ تاریخ پڑھیں اور میں آپ سے بھی کہوں کہیں مسئلہ صاحب آپ بھی ذرا کسی در وقت نکال کے پڑھی ہے تاریخ قضیہ کیا تھا قضیہ یہ تھا جناب سیدہ گئی ہیں اور انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اے ابا بکر آپ نے میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے امال کو میرے مزدوروں کو وہاں سے ہٹا کر اپنے مزدور لگا دیئے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سے کیا چاہیے اگر امال میرے ہوں یا آپ کو آپ کے کیا فرق پڑتا ہے کام تو ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ جس دن سے ہمیں ملا تب سے ہم اس کے تین ہی سے کرتے ہیں ایک ان امال کو دیتے ہیں ایک ہم امام و مسلمین کو دیتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہم اہل بیت اور ہمارے جو کو نظام بدل جائے گا اس کے بعد جب یہ کہا کہ آپ کل تشریف لائیے گا بی بی نے کہا کہ امال میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں یا ان سے مجھ سے رابطے میں ہے کہ ہم کیا کریں لہٰذا آپ اس کو اس کو مسئلے کو حل کریں تو اگلے دن تیہ یہ پایا کہ اگلے دن تشریف لائیں میں اکابر صحابہ کو بلاؤں گا اس ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا تو اگلے دن اب بقاعدہ اپوائنٹ میں تیہ تھا کہ انہوں نے بسجد میں جانا ہے اور سوال کرنا ہے جب آپ گئیں وہاں پر تو جب آپ نے دوبارہ اپنا موقف پیش کیا اس پر حاکم اول نے یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے صرف مجھے کہا تھا یعنی یہ خبر واحد ہے کہ میں تھا اور وہ تھے اور انہوں نے یہ مجھے جملہ کہا تو میں نے اس کو یاد کر لیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر وراثت والا قانون مان بھی لیا جائے تو میں اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہوں گا تو میں اسے یہ حدیث سناوں گا کہ جس کے متعلق ہوگی امام علی کو سنا دے اللہ کے رسول جناب سیدہ کو سنا دے کہ بیٹی تمہیں ویسے طلب نہیں کرنی کیونکہ میں صدقہ نہیں چھوڑوں گا حضرت عباس کو بلاتے یا ازواج کو بلاتے تمام ازواج آ جاؤ خبردار میرے بعد کوئی وراثت نہیں ہے لیکن انہوں نے اس شخص کو سنائی جسا تو یہ تعلق ویسے سے بندہ نہیں تھا تو لہٰذا ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانتے اور مسئلہ فدہ کو وراثت نہیں مانتے آپ کہنے کہ مالے فی ہے اور یہ ہبا کی ہبا کی ملکیت پر قبضہ کیا یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے ہم اس پہ چلے گئے اب دونوں طرف سے بھی آکے باگے اس کو مزید ایک سینڈ نہیں کرتے مگر ایک بات میں آپ سے پوچھتے ہیں زمن میں اس مال ہے اور اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں مال لیتے ہیں کہ یہ فدہ کا مسئلہ جو ہے وہ جناب سیدہ کا اس طرح سے تجہ سے آپ پیش کر رہے ہیں حضرت علی خود اس میں دو معاملات ہیں ہم ناجو بلاغہ میں پڑھیں تو امام علی نے خود اس کا جواب دیا ہے امام نے فرمایا کہ جب میں بولتا ہوں کچھ کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ علی لالچی ہو گیا ہے اگر میں خاموش رہتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ علی بوزدل ہو گیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے سینے پر پتھر کی طرح سے ایک وزن اٹھایا ہوا ہے جبکہ میرے حالات اور میرے خیالات یہ ہیں کہ میں اپنے حق کے لیے دونوں بازوں کا ان کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دوں لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس قدر مضبوط اور راستے خوش چکے ہوئے ہیں کہ اگر اب تبدیلی ہوئی تو وہ جو محنت ہے ہمارے نبی نے کی ہے وہ خراب ہو جائے گی کیوں اس کا مسئل کیا تھا مولا کائنات کے ساتھ اختلاف تھا صحابہ اکرام کا خصوصا تین حکام کا وہ تھا قرآن کی جمع پر بھی یہ سوال بھی ہے کہ امام علی کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا ہماری روایات میں پایا جاتا ہے بہرحال روایت میں ہے کہ نسخہ تھا کہ جو امام علی نے خود اس کو جمع کیا تھا رسالت محاب کے زمانے میں جب حضرت رسالت محاب کا انتقال ہوا بس میں ایک جمع کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سوال ہے کہ اگر وہ جمع امام علی کے پاس قرآن کا نسخہ تھا تو اپنی حکومت اس کو کیوں نہیں نافذ کر دیا انہوں نے مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک وہ قرآن کا جو نسخہ تھا جو سرکائی طور پر جو ابھی ہمارے دور موجود ہے وہ اس قدر وسیط پیمانے پر پھیل چکا تھا کہ جیسے ابھی ہمارے پاس دو فرقے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس قرآن بھی دو ہوتے ابھی جو ہے وہ ہمارے معصومی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ ایک حکومت امام علی کے پاس بھی آئی امام مجتبہ کے پاس چھے مہینے حکومت رہی لیکن اس وقت تک فدق جو ہے وہ ان کے اختیار سے نکل کر ایک سرکاری پروپرٹی بن چکا تھا اب اس سے مفاد عامہ کا کام لیا جا چکا تھا امام علی نے کبھی بھی اہل بیعت نے کبھی بھی اس فدق کی ساری انکم کو اپنے پر خرچ نہیں کیا وہ عوام کو پبلک بینفٹ کے لیے جو کبھی لوگوں کی تلواروں سے خوفزدہ نہیں ہوئے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ ہو کے یا احترامان انہوں نے کارننگ کرتے ہیں نہیں نہیں احترام خوفزدہ کی بات نہیں ہے ساری حکوم ہے براست بھی نہیں ہے حق ہے جناب سیدہ کا بلکل لیکن اب وہ اس وقت تک وہ آپ دیکھیں پچیس سال گزر چکے تھے ایک کام کو پچیس سال تک اس کی ڈسٹریبیوشن پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے فدق کی جو پروپرٹی تھی اس کا وارث یا کیر ٹیکر بنا دیا اپنے داماد کو مروان ابن حکم کو جب ان کو مدینہ سے واپس واپس مدینہ لے کے آئے اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کر دیا تھا بروان کو بھی اور ان کے واحد حکم کو بھی تو وہ مدینہ بدر رہے پہلی دو حکومتوں میں تیسری حکومت واپس بھی آئے جب ان کو دامادی کا شرف عطا ہوا تو ان کو جو ہے وہ فدق کا بھی کیر ٹیکر بنا دیا گیا اب اس وقت تک بنی امیہ اپنے پورے بالو پر کے ساتھ نظام اسلامی میں سرائیت کر چکے تھے خیب فدق کے بارے میں معاملہ کرنا یا اس کو اپنے اختیار میں لینا ایک ایسا درد سر ہوتا شاید مولا کائنات کے لیے کہ وہ جو ساڑھے چار برس کی حکومت میں تین جنگیں لڑا آئے خلیفہ برحق ہو کر پہلے اس کو اور شخصیات دیکھیں بی بی آئی سے جنگ کرنی پڑی ہے جنگ جمل لڑنی پڑی ہے پھر سے فین لڑنی پڑ گئی ہے اور یہ دونوں الزام تھے غلط بات کے پھر سے جنگ نہیں پڑ رہی ہے نہروان میں وہ بھی سرسر الزام تھا کہ یہ ناؤزباللہ علی دین سے خارج ہو گیا ہے تو جو علی اپنے چار سال کے خلافت میں تین بڑی جنگیں کر رہا ہو آپ بتائیں کہ کیا اس وقت اسلامی حکومت اس بات کی متحمل ہوتی کہ وہ مدینہ کے اندر ایک لڑائی شروع کر ہوتے غبضے کے لیے اس وقت وہ تحمل نہیں ہے تو آج کی وہ تحمل ہے آج پھر ہم کیوں تک آتا کریں نہیں ہم نے چھیڑا بھی نہیں تھا نا وہ تو مفیس صاحب نے چھیڑ دیا صرف حق معلوم ہونے کے لیے حق اس کا تھا مولای کائنات کی حکومت چوتھے نمبر پر آئیے نا خاموش اور ساکت ہیں نہیں نہیں حق تو بیان کرتے رہنا اب بھی ہم لڑا تھوڑی رہے ہیں کہ ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں صرف بات ہے کہ حق کا پتا ہونا چاہیے اللہ کے رسول اللہ کے رسول کو جو ہے وہ نبی تو تھے لوگ نہیں مانتے تھے تو ہم بتاتے رہے ہیں کہ وہ نبی تھے اب صرف آخری بات یہ ہے کہ ہم مولای کائنات کو رسالت محب کا برحق وسیع مانتے ہیں لیکن حکومت ان کو پچیس سال کے بعد ملتے ہیں تین حکومتوں کے بعد اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم حق بیان کرنا چھوڑ دیں حق بیان کریں گے ثابت کریں گی ولایت ان کی نہیں ہوا تو اور بات ہے اب چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا آپ نے ٹاچھ بیا اور نے بھی ٹاچھ دیا اب یہ ٹاپک یہ بن جا ہے اس لیے اس خطرے سے پیشن نظر آخری لمحات ہے میرے پاس آپ اپنے بات دیکھ لی جائے گا مگر مختصر یہ سوال ضرور کاؤنٹر کی جائے گا جناب سیدہ آپ کے ہمارا سلام ہو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جنرل پہ میری ماں جناب سیدہ کی کنیز ہو یہ جملہ صحیح اس کے صحیح پہ کوئی اعتراض تو نہیں یعنی خواہش ہے کہ میں ان کی ہماری ہمارے بزرگ بھی ان کی قدموں میں ہوں یہ میں سر دست آپ کے سوال کا جواب دے رہتا ہوں اور میں مسکرہ اس لیے رہا تھا کہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتا بھی رہا ہوں باتچیت بھی کرتا ہوں لیکن آج میرے سامنے ایک عجیب منطق آئی ہے ففالو ماشے تم تو وہ والی بات ہے جہاں تک آپ نے بات کہی ٹھیک ہے کہہ سکتے کوئی ایسی بات نہیں ہے سیدہ پاک کا خادم ہونا ان کی کنیز ہونا بہت بڑی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی مقام کا تھوڑا سا آپس میں چپکلش پیدا ہو گئی تو شکایت گئی سیدہ فاروق عظم کے پاس تو انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے خاندان کے غلام ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بچے تھے تو چلے گئے تو سیدہ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ حسین جو بات آپ نے مدینہ میں کہی ہے نا یہ کل معاشر کے میدان میں کہنی ایک بات لیکن ایک بات تھوڑی سی یہ ہے کہ اس سے پہلے گفتگو کے اندر یہ بھی ہو گیا کہ وہ ختیجہ دلکبرہ کی بھی سردار ہے ایسا نہیں ہے حضرت مریم کی سردار ہے ایسا نہیں ہے ہماری روایات کے اندر مستثناء کرنے کے بعد بات کی گئی ہے اور پھر تھوڑا سا علمی حوالے سے علم بلاغت کے حوالے سے بات کی گئی ہم جو بنات کا سلسلہ کر رہے ہیں وہ علم بلاغت کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں اس میں حضرت صاحب اللہ کی ذات تک پہنچ گئے وہ کیسے پہنچے کہ اللہ نے جمع کسی رہا جبکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ تدریس کرتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ ہم سے زیادہ یہ بلاغت پڑھتے ہیں اور منطق پڑھتے ہیں کہ یہ جب بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ہم کے سیغے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اللہ پاک یہ تعظیماً اپنے لیے بات کر رہا ہے انہا نحنو ہم نے اتارا اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جبریل امین کو دیا اور جبریل امین جو ہے سرکار کے پاس لے کر ہے تو یہ بڑے لوگ جب بڑی شخصیات بات کرتی ہیں تو وہ میں نہیں کہتے یہی مولانا صاحب کسی اپنی امام برگاہ میں تقریل کر رہے ہوں گے کہ یہ میں نہ بولا کرو ہم بولا کرو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک بھی چلے گئے کہ محاصل اللہ مولا علی کے پاس کوئی قرآن تھا یہ بات تو آج تک کسی میں نے پہلی دفعہ پہلا شیعہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے مولا علی کے پاس قرآن تھا نہیں آپ نہیں بیٹھتے ہیں آپ نہیں بیٹھتے ہیں مول سے سنیے مجھے جواب دینے دیں گے جو چیزیں میں نے ظاہر ہے آپ نے میرا میرا ٹائم ہے اس میں بولیں گے نہیں آپ اچھا تو ان کے پاس قرآن تھا اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ خلیفہ حارم رشید جو ہے اس نے باغ فدق وہ کون ہوتا ہے باغ فدق واپس کرنے والا وہ تو سب سے بڑا آل بیعت پر ظلم کرنے والا اباسی خلفاء نے کوئی کم کی ہے تو آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے وہ تو اپنے پیچھے سے سلسلہ نصب کا جو ہے وہ لے رہا اور حکومتیں اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ باغ فدق ایک کون کا نام نہیں ہے دیکھیں پاکستان کا معنی کیا ہے کہ پاک زمین اب یہ تھوڑی یہ کہ پاکستان میں ساری پاک زمین ہے کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہے نال ندی بھی بہ رہے ہیں وہ ایک جز کو لے کے حضرت صاحب کل کا نام رکھا جاتا ہے یہ بھی آپ کو علم نہیں ہے سلات کا معنی دعا ہے اور یہ لے کر پوری نماز کے نام رکھا ہے نہیں دوکہ سنیں میری بات میں نے آپ کی علمیت پر کوئی اتراز نہیں کیا سنیں میری بات میں نے آپ کے صرف لفظ ہو کر کہا نہیں نہیں روک نہیں آپ ایسے کر کے ایسے میں تعظیم کے ساتھ آپ کی بات سنیں نہیں آپ یہ جب انہوں نے کہ علم نہیں ہے آپ مجھے پوری بات کریں تو جوز کو لے کر کل نام رکھا جاتا ہے چونکہ انہوں نے سوالات اٹھائیں اچھا پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ مولا کائنات نے واپس نہیں کیا میں حیران ہوں اس بات پر کہ اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ وہ بچیاں جو زندہ درگور کی جارہی ہیں ان کو جینے کا حق دیتے ہیں اللہ کے رسول آئے ہی عدل کے لیے تو مولا کائنات پر بھی یہ سوال ہے میں حیران ہوں ان کی باتوں پر کہ انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا حکومتی معاملات اللہ پاک تو یہ کہتا ہے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان انہوں نے پہلا حکم اللہ عدل کا دیتا ہے اور مولا کائنات کی طرف یہ نسبت کرنا معاذ اللہ کے وہ حکومت سے ڈر کے رہ گئے یہ بلکل غلط ہے میں سمجھ ہوں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اللہ پر بھی سوالات اٹھائے قرآن پر بھی سوالات اٹھائے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سوالات اٹھائے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جتنے ملنہ باکر مجلسی ہے نحج البلاغہ کے اندر دلائل دیئے گئے کہ وراثت کی آیت قرآن کے اندر ہے اور پھر حدیث کو جیسے سے خبر وائد کی بات کی اگر یہ بات ہے دلیل کے طور پر شیعہ مجتہیدین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں وہ سیدہ پاک کو زندگی میں دے دیا جاتا تو پھر سیدہ پاک کے دلیل بنا کر یہ وراثت کا لفظ کیوں آتا کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ تاریر لکھ کے دے دی ہو یہ حضرت ہمیں تاریر دکھا دے نا کسی اکابرین شیعہ میں سے یہ نہیں گلی ملے گا کوئی ہے کتاب لکھ کے آ دیں ایسے نہیں ہیں وہ لوگ جو ان کے مسلک کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہم سے بات کریں ذمہ دار لوگ کے علاوہ ہم کسی سے بات نہیں کرتے وہاں تو ہمیں کوئی تاریر نظر نہیں آتی ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ بی بی پاک آئی تھی ہمیں ایک غلام چاہیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تمہیں غلام نہیں ملے گا ہم تمہیں تصویات فاطمہ دیتے ہیں غلام تو مر جاتا کھب جاتا لیکن تصویات فاطمہ آج بھی پڑی جا رہی ہیں ہماری تو یہ روایتیں بی بی پاک صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رخصتی مبارکہ ہوئی ہے وہ بھی تو کرائے کے مکان میں ہوئی ہے بعد میں اس صحابی رسول نے حرصہ بن نومان نے ان کو حبہ کر دیا تھا اگر انہوں نے خود مان لی آج اگر یہ بات ہوتی کہ وہ زمین زندگی میں بی بی پاک صاحبہ کو مل گئی تھی تو پھر تو کوئی جگڑا ہی نہیں ہونا چاہیے اتنا بڑا تو ظالم کوئی بھی نہیں ہے کہ مولا کائنات بھی حضرت عباس بھی بڑے بڑے اکابیرین صحابہ سرکار نے فرما دیا اور یہ آپ کے جس کو جو مکان دیا جو زمین کا ٹکڑا دیا ہے بعد میں اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی یہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کچھ لوگ آئے کہ یہ چیز ہمیں سرکار نے دی ہے انہوں نے حکومت سے اٹھا کے دے دی تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ وراثت کا مسئلہ تھا اور ایک علمی اختلاف تھا ہوا دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ تمہیں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے زمین میں ایک اور مزیگی بات نیتھی بات بتا دیں جنابے سیدہ آپ کے ہمارا سلام ہو صحیح بخارے میں بھی علیہ السلام لکھا ہوتا ہے اب دل کا محبت کا تقاظہ بار بار یہ کہتا ہے اکثر سوال ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے مگر میں اگر سلام اللہ علیہہہ کہوں تو کوئی اعتراض تو نہیں 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 اس میں میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہ ہم تو نماز کے اندر تحیاتو للہ والسلواتو والطیباتو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عبادلہ صالحین ہم پیش کرتے ہیں تو بخاری شریف میں علیہ السلام ہے بی بی پاک کو علیہ السلام کہنے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا عضی علی رضی اللہ کوئی کہنے سے امام بخاری میں لکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بعض چیزیں کس قوم کی شعار بن جاتی ہیں یعنی کہ آل تشیع زیادہ علیہ السلام کا لفظ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں ایسا کوئی واجب کا یا فرض کا مسئلہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں بھی کہتا ہوں اگر علیہ السلام نہیں کہنا تو سلام اللہ ابھی آپ میں آیا تو میں نے آپ کو کیا کہا السلام علیکم لیکن اگر پہلے نبی پر سلام پڑا جا رہا ہے تو اللہ حضرت نے تکایا کہ جان نے احمد کی رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ حضرت نے تو سلام پیش کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نبی پر سلام پیش ہو نبی کی اتباع مصر پر آپ سلام پیش کر سکتے ہیں خالصتاً جو ہے علیہ السلام یا علیہ السلام جو ہے وہ یہ صرف اور صرف خاصہ ہے انبیاء علیہ السلام کا باقی سلامتی کی دعائیں منع نہیں ہیں اس میں باقی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں اور جو جو یہ باتیں کرتے ہیں آج آپ نے دیکھ لیا بڑے تحمل کے ساتھ میں بیٹھا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ان کا اچھی بات ہے ان کے والد صاحب مجتہد ہوں گے یہ اگر یہ بتا دیں کہ شیعوں کے اندر بھی کوئی بارہ کے لاک بک فرقے ہیں یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آج یہ بتا دیں کیونکہ انہوں نے بلکل ہی مختلف باتیں کی ہیں گزارش یہ ہے آپ نے ایک بڑے مینسٹیم چینل پر میری بارے میں میں آپ بتاتا ہوں نا بزوری سنیں دیکھیں انہوں نے میرے بارے میں آپ کے مینسٹیم چینل پر میرے بارے میں انہوں نے سوال کر دیا کہ میں نے اللہ پر سوال اٹھا دیا رسول پر اٹھا دیا تو انہوں نے خود میرے بارے میں میں نے ایک سکیوری سیٹ پیدا کر دیا فور نو ریزن بات سمجھ بھی نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کے نہیں نہیں ہوگی آپ مجھ سے سوال کریں آپ سوال کیا میرے فرقے کے بارے میں میں کس فرقے پر ہوں میں اب یہ کہہ رہا ہوں آخری بات میری سن لیں کہ انہوں نے ان کے ہاں معصومین ہیں ہمارے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا انہوں نے خود مولہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر اتنا غلوب کیا ہے کہ اس غلوب کے اندر انہوں نے گستاخی کی ہے حدیث پاک موجود ہے سرکار نے فرمایا علی تمہاری وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور تمہاری وجہ سے جہنم میں بھی جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی الفاظوں پر غور کریں اور ان کتابوں کے نام بتائیں بات سنیں بس آخری سکھ 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 دیکھیں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر قرآن کے صرف لفظوں کے ترجمے پہ بات کی جائے گی تو یہ جملہ میرا تھا کہ پھر تو کوئی مچھلک آپ سے پوچھے گا کہ اللہ کیوں پر بارے میں جمع کا سیگہ استعمال کر رہا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ تازیم کے لئے بات کر رہا ہے تو نبی کی بیٹے کی تازیم نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہاں سنے مریم میں اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا آپ سکار مجھے بولنے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم نے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر موبائلک کی آیت اس کی مثال ہے اس کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے اور کوئی بھی نہیں دے پائے گا کہ نسانہ کا لفظ ہے اور ایک بی بی گئی تھی انفوسانہ جمع کا سیخہ ایک مرد گیا تھا تو یہ تو قرآن میں وجود ہے نا ابھی باقی باتیں کو چھوڑیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کوئی قرآن کے صرف ایک لفظ بنات کا جمع کا سیخہ اس لئے آپ تاریخ ثابت کر دے ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا نا میں ایک مانتا ہوں آپ چار مانتے ہیں آپ چار میں آپ سے اصلاف کر رہی نہیں رہا اس بات پر میں اپنا پوائنٹ آو وی پیش کر رہا ہوں اور میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی کہ آپ کو فلان چیز پتا ہے یا نہیں پتا ہے حالانکہ آپ نے مجھ پہ کہا کہ فلان چیز کا مطلب پتا نہیں ہے یہ گفتگو کا تلیقہ نہیں ہوتا ہے بات یہ ہے اب میں مفسد سے آپ کو مفتی صاحب اور ہزاروی صاحب کی پر لگائے گفتگو کر رہا ہوں بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے والد صاحب مجتحد ہیں یا کس فرکے سے ہیں یہ ایک ارائلیمنٹ بات آئی آپ نے سوال بھی ہے وہ روایت بلکل ٹھیک ہے آپ سے بھی مسئلت لے رہا ہوں مسئلت تو اس پر تفاق کر جائیں جناب سیدہ آپ معاشر میں تشریف لائیں گی کہتا ہوں کہ بزرگ ہستیوں کو بھی نگاہیں جھکا لے لیں جی جی بالکل معاشر الناس غزتو ابزاراکو متا تمورو ابنت المصطفیٰ ابنت المحمد دو اور تین لفظ ہیں کہ اے لوگو صرف بزرگ نہیں سب کے سب یا معاشر الناس جو بھی جس شخص پر بھی لفظ ناس شامل ہوتا ہے انسان ان سے کہا اور ناس میں مرد اور دونے شامل ہوتی ہیں کہ اپنے نظروں کو جھکا لو مردوں کو تازیم مردوں کو جو جھکانے کا ہے وہ پردے کی وجہ سے اور عورتوں کا سر جھکانا جو ہے وہ تازیم کی وجہ سے ہے حتیٰ تمورو ابنت مصطفیٰ حتیٰ یہاں تک کہ محمد کی بیٹی گزر جائے تو سیدہ کا تو مرتبہ یہ ہے اور سرکار فرما رہے تھے کہ جناب خدیجہ اور جناب مریم سے افضل نہیں ہیں والدہ آتے ہیں اس کا ہم تقاول کر بھی جملہ آپ نے فرمایا تھا جناب خدیجہ کی بھی سردار ہے میں جناب مریم کے اوپر جناب سیدہ کی سرداری کا بالکل قائل ہوں کہ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے خواتین میں سے کہ جس کے اوپر جناب سیدہ کی سرداری کا اطلاق نہ ہوتا ہو خواہ وہ محاطر مومنین ہوں خواہ وہ صحابیات ہوں یا گزشت انبیاء یا ان کے خاندان کی جو بھی جناب آسیہ جناب مریم ہوا سب کے سردار جناب فاطمہ ہیں استلاف رکھنا ان کا حق ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت دی میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں شفاعت فرمائیں گی اور یہ ہمارے ہاں صحیح ترین لوایات میں ہے کہ سیدہ فرماتی ہے کہ بی بی کا لقم ہے فاطمہ فاطمہ کے لفظی مطبع ہوتا ہے روکنے والی روکنے والی پوچھا گا یہ کیا ہے کہا کہ یہ وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے روکے گی اور اپنے لئے بغض رکھنے والوں کو جنت سے روکے گی تو اور فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک بھی بھی فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میں اپنے ہر چاہنے والے کی شفاعت کر کے اس جنت میں نہ لے کے چلے جاؤں ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے ہاں مسلمہ باتیں ہیں باقی جو بات ہے نا مولا کعنات کے علاق قرآن والی میں نے ایک تاریخ کی واقعہ پیش کیا کہ وہ جاب نے سوال کیا تھا کہ امام علیہ کیوں نہیں قبضہ میں لے لیا حکومت کے اختیار میں آ چکا تھا اور وہ جو انہوں نے بات کوئی شو بنایا کہ در کے در کے بات نہیں ہے اللہ کے رسول نے مسئلہ عدیبیہ کی تھی نا وہ شکین سے معاہدہ کیا تھا در کے نہیں بیٹھ گئے تھے حالات کی مسئلہ نہیں مولا کعنات کو نبی کی طرف آپ نہ دیکھتے نہیں نہیں میں آپ کوئی مثال دے رہا ہوں میں مثال دے رہا ہوں تو تاریخ میں ایسا باقیات ملتے ہیں آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں میں ایک تاریخی مثال میں نے کہہ دا رہے ہیں آپ صرف بی بی پاک پہ رہے ہیں میں آپ کو سگار فضق آپ نے چھے گا نہیں نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سگار ایک جملہ یہ آپ آخری 30 سیکنڈ اللہ کے رسول کی تاریخ سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا حکم ہے ٹھیک ہے آپ انہی سیجر سے سیکھیں ٹھیک ہے ہم ان سے سیکھیں اطاعت بھی کرتے ہیں اتباہ بھی کرتے ہیں اگر اللہ کے رسول مشرقوں سے معاہدہ کر کے کچھ افصے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں شہبہ بطار بھی چلے جاتے ہیں پھر اور بھی صلاح دیگر معاملات بھی ہیں مکہ میں بھی صلاح کر رہے ہیں بعد میں بھی صلاح ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ڈر گیا تھا وہ کائنات کا مالک ہے جو چاہے کر دیتا انہی کے چارے سے چاند دوستا ہے تو انہی کے چارے سے وہ سب کرتے ہیں دوستا تو بات یہ ہے کہ نہیں نہیں آپ خاموش میرے بات کریں مقیس آرے نبی کو آپ نہ بھائیں میں مثال دوں گا نبی کی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں مثال دے رہا ہوں کہ حالات کی وجہ پیش نظر مسلحت کے تحت آپ خاموش رہیں تو یہ عیب نہیں ہے یہ بزدل نہیں ہے یہ بزدلی نہیں ہے یہ سیاسی مسلحت ہے سیاسی مسلحت ہے